اس کا سرکلم کرنا چاہیے یہ ہی ہونا چاہیے اور یہ لوگ یہ چیز نہیں کرتے اس درندے کو کونسی سزا دینی چاہیے اسے چونگ میں کھڑا کر کے فائر مار دینا چاہیے ہم فیملی لے کے جاتے ہیں ہم اپنی فیملی سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری فیملی ہے ہم اپنی فیملی لے کے جا رہے ہیں ہمارے رکشہ والا پر کون اتبار کرے گا کہ یہ رکشہ والا اچھا ہے اور یہ گلت ہے اس کو چاہیے کہ اور فانسی سکت اور سکت فانسی ملنی چاہیے اور سرعام ملنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجد حسین ایدری ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزستہ چند روز قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوتی ہے ویہاری سے ایک ماں اور بیٹی لاہور آتی ہیں اور وہ لاہور کے رکشے میں بیٹھتے ہیں تو وہ رکشہ ڈرائیور ان کو ان کی منزلیں مقصود تک نہیں لے کے جاتا بلکہ ویران جگہ پر لے کے جاتا ہے اور لڑکی کی ماں کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے رکشے والے بھائی سے تو یہ اپنے اس پیٹی بھائی کے متعلق کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن سر یہ جو زیادتی ہوئی ہے رکشے والے نے زیادتی کی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو آپ کیا کرنا چاہیے اس کو کیسی سزا دینی چاہیے حکومت جو ہے ہماری کیا بتائیں پہلے دو بات یہ ہے کہ ان کو اسلام کے مطابق جو ہے نا اسلامی قانون کے مطابق ان کو سزائے دینی چاہیے وہ چیز ہی نہیں ہے کیا سزا اسلامی قانون اسلامی قانون کے مطابق جو اس نے کیا اس کا سرکلم کرنا چاہیے یہ ہی ہونا چاہیے اور یہ لوگ یہ چیز نہیں کرتے اور دوسری بات ہے یہ رکشے جو بند کرنے کے بات کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ گاڑیاں بند کی جائیں گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے کار میں کاروں میں بھی ہوتا ہے وہ کیوں نہیں بند کرتے کیا ان کو فیدا ہے انس میں ہماری طرح سے فیدا نہیں ملتا ان کو دیکھیں مزدور آدمی ہیں کام کسی پاس کوئی بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی نے کیا کرنا взاہر ہے رکشہ چلانے یا یہاں ہر کسی نے تو یہ اگر رکشے نہیں چلایں گے تو پھر کیا کریں گے لوگ اچھا آپ کے ساتھ بھی سوارییں بیٹھتی ہوں گی کہتی ہوں گے کہ ہماری منزل مقصود تک پہنچا کے آئے تو آپ ذہن کے اندر کیا تصور کرتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مائے بہن ہیں ایسی بلکو ہم ایسے مائن میں نہیں ہوتا کچھ بھی اگر کوئی بزرگ آدمی آئے تو چاچا اگر کوئی آپ مطلب کے چھوٹی عمر کا آ جائے اس کو بیٹا بھی کہہ دیتے ہیں انکل بھی کہہ دیتے ہیں کچھ لڑکیاں نمبر دینے کی کوشش کرتی ہیں کچھ ایسی سواریاں کبھی انہوں نے آفرز دی ہوا نہیں میں ایسے کام کا آتی نہیں ہوں کتنے سالوں سے رکھ سا چلا رہے ہیں میں تین چار سال سے چلا رہا ہوں تو آپ فائنلی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے بلکل اسلام کے مطابق سزا نجی سب کی مائے بننے ایک جیسی ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے اچھا کام کرے بجائے کہ لوگوں کو پرشان کرنے کے بجائے اچھا کام کرے یہ تو پرشانی والی بات ہے نا لوگوں کا کام بند کر رہا ہے ٹھیک ہے اسلام کے مطابق سزا دے اگر دوبارہ کوئی ایسا کام ہو جائے تو پھر پھر بولیں اچھے یہ جو لڑکے نے اس طرح کی گھٹی آرکت کی ہے زیادتی کی ہے ماں اور بیٹی کے ساتھ اس کو کون سی سزا دینی چاہیے اس کو تو سکت سزا ملنی چاہیے اور اس کو تو پھ vihanco للہ چاہیے کیونکہ یہ ہمارے رکشے والے بہیوں کو بھی اتبار اگوار ہے اور ہمارا کاروبار کا یہ نظام اس طرح خراب ہو جاتا ہمارے رکشے والے پہ کون اتبار کرے کہ یہ رکشے والے اچھا اور یہ غلط ہے اس کو چاہرے ہم wedge سکت اور سگت فنسی ملنی چاہیے اور سر عام ملنی چاہیے اس کو کوئی سزا نہیں کوئی اور سرعام سب کو سامنے سزا ملنی چاہیے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کیا کیا غلط کام رکشے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور گاڑیوں میں نہیں ہوتے اور فیلڈ میں نہیں ہوتے جی بلکل وہ سابہ ہوتا ہے اور مارل ٹون یہ سب جگہ میں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ گاڑی میں رکشے والوں میں یہ ہے یہ ہر گاڑی میں ہے جو چھوٹی گاڑی سے لے گا بڑی گاڑی تک سب یہی کام چلتا ہے تو ہم بھوکے مر جائیں گے کسی کے جس کے پاس کوئی کام نہیں رکشے پہ پھر بھی ہمارا سو نظام ہمارے گھر کے خرچے ہم چلا لیتے ہیں لیکن یہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زیادتی ہوئی کسی فیملی کو پریشان کیا گیا ہم ویسے نہیں ہیں وہ ایک مچھلی پورا تلاب گندہ کر دے وہ ایک الادہ بات ہے لیکن جو کام ہو ہے اس درندے کو کون سی سزا دینی چاہیے اسے چونگ میں کھڑا کر کے فائر مار دینا چاہیے ہم فیملی لے کے جاتے ہیں ہم اپنی فیملی سمجھ دی ہے کہ وہ ہماری فیملی ہے ہم اپنی فیملی لے کے جا رہے ہیں ہمارے گھر والے ہیں اچھا آپ نوجوانوں کبھی لڑکیوں نے کبھی مسافروں نے آپ کو آفرز دی ہوگی نمبر وغیرہ پرچی پہ لکھ کے دیا ہوگا تو آپ کیا کرتے ہیں جو ہمیں کوئی اس طرح کی لگتا نا ہم دنیا دیکھتے ہمیں پتہ ہمارا رکشا چلانے کا کام ہے ہم اس چیزے سواری کو اتاری دیتے ہیں ہم کرایا بھی نہیں لیتے ہم کہتے ہیں یار اتر جاؤ آپ کی میروانی آپ ہمیں نہیں آپ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کے دست بیس روپے کی ضرورت نہیں ہے جو اس طرح کی سواری ہو کیا بات ہے زبردست فائنلی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو سخت سزا دیں سخت سزا ملنی چاہیے کیونکہ ہم مارے گھر شوال ہوں گا کیا کسورہ ہم تو گریب لوگ ہیں ہم تو گریب لوگ ہیں ہم گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں اور روزی کے متھے لگتے ہیں کاروبار دا دا سر روپے ہم نے کمانے ہم نے کون سو ہزار روپے یا دو ہزار روپے کمانا ہے پائیں دا سر روپے کمانے یہ بھی اب حق حق لال کے نہ کمائیں تو پھر ہمارا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کیا پیغران خان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو سکت سکت سزا ملنی چاہیے اور سرعام ملنی چاہیے باز یہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین فلال مجھے اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ اس درندے کو سخت سزا دے گی حکومت وقت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے پان